اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں قولم نبی مدی آج چھ مارچ دوہزار چوبیس ہے اور آج دن ہے بدھ کا اس ویڈیو میں غزہ اور اسائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپ ڈیٹس نئی ڈیویلیمنٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین کرام غزہ اور اسائیل کے درمیان اس وقت شدید کھمسان کی خونی جنگ چل رہی ہیں آج اس جنگ کا ایک سو واونوہ دن ہے اس جنگ کو پانچ ماہ گزر چکے ہیں اب یہ جنگ چھٹے مہینے میں داخل ہو رہی ہے میدان جنگ سے ملے والی تازہ ترین بڑی خبریں میرے سامنے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ غزہ میں اس وقت کیا چل رہا ہے ناظرین کرام غزہ کے مختلف علاقوں میں اس وقت شدید کھمسان کی جھڑپیں چل رہی ہیں غزہ کے خان یونس علاقوں کے اندر مجاہدین کے تابڑ توڑ حملے چل رہے ہیں صرف گدشتہ چوبیس گھنٹے میں خان یونس میں مجاہدین کے تباہ کن حملوں میں اسرائیلی فوج کے چھے ٹینک کے اور ایک فوجی گاڑی تباہ کی گئی ہے جبکہ یہودی فوجی جو گدشتہ چوبیس گھنٹے میں مجاہدین کے حملوں میں خان یونس میں ہلاک ہوئے ہیں عداد پچیس سے زائد ہے اسی طرح سے غزہ شہر کے مختلف علاقوں میں مجاہدین کے تباہ کن حملوں میں گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کے مزید چار ٹینک کے تباہ کر دیے گئے ہیں جبکہ مجاہدین کے پیدل اپریشن کرنے والی یہودی فوج کے ساتھ چھڑپوں میں تقریباً پندرہ سے زائد یہودی فوجی ہلاک کر دیے گئے ہیں یونس انہی کرام گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں مجموعی طور پر اسرائیل کا بڑا نقصان ہوا ہے اور مجموعی طور پر پنتالی سے یہودی فوجی ہلاک اور زخمی کیے گئے ہیں جبکہ جو ان کے ٹینک تباہ ہوئے ہیں ان کی تداد دس سے بھی زائد ہے مجاہدین کے تباہ کن گوریلہ حملوں میں اسرائیلی فوجیں بے بس نظر آ رہی ہیں نظرین اکرام جو خان یونس کے علاقے ہیں وہاں پر مجاہدین کا دعویٰ ہے کہ یہودی فوجی فرار ہو رہے ہیں مجاہدین کے حملوں کی وجہ سے اسرائیلی فوجی لڑنے کے قابل نہیں ہے ایک رپورٹ کے مطابقے خان یونس کے اندر ایک عمارت میں پناہ لینے والے دس سے زائد یہودی فوجیوں کو مجاہدین نے زندہ جلا دیے ہیں یعنی اس عمارت کے اطراف میں مجاہدین نے بارودی بم نصب کیے اور ان بموں کو اسرائیلی فوج جو اندر عمارت کے اندر پناہ لیے ہوئے تھی ان پر انہیں دھماکے سے اڑا دیا جس کے نتیجے میں پورا جو گھر تھا عمارت تھی وہ تباہ ہوئی اور اس کے اندر آگ لگی اور یہودی فوجی جل کر راکھ ہو گئے رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجی بے بس ہو چکے ہیں وہ خان یونس اور غزہ شہر کے زیتون علاقے کو فتح نہیں کر پائے ہیں غزہ کے ایک بڑے کمانڈر ہیں اسامہ حمدان بیروت لبنان کے اندر وہ موجود ہیں اسامہ حمدان سیاسی رہنما ہے سیاسی لیڈر ہیں حماس کے انہوں نے ایک تازہ پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو مجاہدین میدان جنگ کے اندر فاتے ہیں وہ مجاہدین مذاکراتی میز پر بھی فاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی ایسا سمجھوتا نہیں کریں گے جس سے غزہ کے مجاہدین کی قربانیاں رائے گاں جائیں اس حوالے سے ناسو ایک عام خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ اسرائیل اور غزہ کی جنگ بندی کے لیے کوشہ ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا تازہ ترین بیان سامنے آیا ہے کہ اب غزہ کی جنگ بندی کا معاہدہ حماس کے اپنے ہاتھ میں ہے اگر حماس چاہے تو غزہ کی جنگ بندی معاہدے پر دستخط کر سکتا ہے لیکن حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب تک اسرائیل ہماری شرائط نہیں مانے گا تب تک ہم اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ نہیں کریں گے اس حوالے سے اسامہ حمدان نے اپنی پریس کانفرس میں واضح کیا ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل غزہ کے نحت مظلوم مسلمانوں کو بدترین قسم کے جنگی نسل کشی کے جرائم میں انہیں شہید کر رہا ہے لہٰذا پوری دنیا کے سامنے ہے کہ کیسے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور مظلوم غزہ کے لوگوں کو بھوک سے شہید کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام ایک تاثر رپورٹ کے مطابق ہے غزہ کے اندر شہید ہونے والے اکتیس ہزار مسلمانوں میں تئیس ہزار بچے اور خواتین ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہے ظالم سہیونی درندہ فوجیں جو بچوں اور عورتوں کو شہید کر رہی ہیں اور یہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا اخلاقی لشکر اور فوج قرار بھی دیتے ہیں بہر ناظرین کا امریکہ اس وقت غزہ اور اسائیل کے درمیان جنگ بندی کے لیے کوشہ ہیں آج کی جو بڑی خبر میرے سامنے امریکہ سے ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا جو موجودہ جنگی کابینہ کا سینئر رکن ہے بینی گینڈ سے جس کو اگلا اسرائیلی وزیر آزم بھی امریکہ بنانا چاہ رہا ہے اس سے امریکی حکام کی ملاقاتیں ہوئی ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل پر پریشت ڈالا ہے کہ وہ غزہ کی اندر زیادہ سے زیادہ امداد جانے کی اجازت دے کیونکہ امریکہ کے جو اتحادی مسلمان ممالک ہیں وہ بہت غصے میں ہیں دوسری طرف ہے اسرائیل کی موجودہ جو نیتن یاہو کی حکومت امریکی جو بائیڈن کی حکومت سے شدید ناراض ہے کہ امریکی جو بائیڈن کی حکومت ہے اسرائیلی حکومت نیتن یاہو کے معاملات میں اپنے جو فیصلے ہیں یا اپنے احکامات ہیں وہ کیوں مسلط کر رہی ہیں تو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان غزہ کی جنگ کے حوالے سے بہت زیادہ اختلافات پائی جاتے ہیں سچی بات یہ ہے ناظرین اکرام اگر غزہ کی جنگ بند نہ ہوئی تو اس سے امریکہ جل کر راک ہو جائے گا میں آگے چل کر آپ کے سامنے مزید تفصیلات رکھوں گا جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اس جنگ کی کتنی بڑی قیمتیں امریکہ کو برطانیہ اور یورپ کو ادا کرنا پڑ رہی ہیں ناظرین اکرام اس وقت جو میرے سامنے مزید غزہ اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے خبریں ہیں ان میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری غزہ کے رفع علاقے میں دیر البلح میں اور اسی طرح سے خان یونس اور غزہ شہر کے مختلف علاقوں میں دیکھی گئی ہے گدشتہ چوبیس گھنٹے میں آٹھ مقامات پر اسرائیل نے شدید بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں مزید 65 مسلمان شہید اور زخمی ہو گئے ہیں 65 سے زائد مسلمان شہید اور زخمی ہوئے ہیں جو مسلمان شہید اور زخمی ہیں ناظرین اکرام ان کی حالت بہت زیادہ ابتر ہے شہید ہونے والے تو جنت میں چلے گئے لیکن جو زخمی ہیں ان کے پاس ہے علاج موالجے کی سہولت نہیں ہے دوسری طرح ناظرین اکرام جو آج کی ایک اور بڑی خبر میرے سامنے ہے کہ حزباللہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف طبع کن حملے کے جا رہے ہیں لبنانی تنظیم حزباللہ کے تابر توڑ حملوں میں اسرائیل کا بڑا نقصان ہوا ہے اور اسرائیل کی کئی یہودی بستیوں کو لبنانی حزباللہ تنظیم نے شدید مزائلوں سے نشانہ بنایا ہے گدشتہ 24 گھنڈے کے دوران لبنانی حزباللہ تنظیم نے اسرائیل پر 50 سے زائد مزائل داغیں ہیں لبنانی حزباللہ تنظیم کے حملوں میں اسرائیلی یہودی آبادکار نشانہ بنے ہیں رپورٹ کے مطابقے کئی اسرائیلی یہودی آبادکاروں کے گھروں پر مزائل گرے ہیں جس سے ان کے گھروں کو نقصان پہنچا ہے دوسری طرف خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل نے اندھا دھند واشیانہ بمباری کی ہے جنوبی لبنان کی اندر جس کے نتیجے میں مزید دس سے زائد مسلمان شہید ہو گئے ہیں اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا جو شرارہ ہے وہ پھوٹ چکے ہیں یا جنگ کا جو لاوہ ہے جنگ کی جو آگ ہے وہ پھیل چکی ہے اسرائیلی وزیر دفاع یو آف گالن نے کہا ہے کہ حزباللہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی بھاری قیمتیں اسے ادا کرنا پڑے گی اور اسرائیلی فوجیں حزباللہ کو سبق سکھانے کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہیں جلد ہم حزباللہ کے خلاف جلد ہم حزباللہ اور لبنان کے خلاف بہت بڑی کاروائی کریں گے جس سے ہمیشہ کے لیے اسرائیل کو امن مل جائے گا اور اسرائیل محفوظ ہو جائے گا دوسری درمیان سوی کام آج کی ایک اور بڑی خبر میرے سامنے ہے کہ یمن کے انصار اللہ حوسیوں نے تباہ کن حملوں میں امریکہ اور یورپ کی بینٹ بجا دی ہے آج کی سب سے بڑی خبر میرے سامنے ہے کہ یمن کا محاذ گرم ہے یمن کی سمندری حدود میں امریکہ اور یورپ کے ساتھ یمنی حوسیوں کی شدید لڑائی چل رہی ہیں یمنی حوسیوں کے تابڑ توڑ حملوں میں امریکہ اور یورپ کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اس حوالے سے ایک تازہ خبر کے مطابق یمن کی سمندری حدود میں گزرنے والی جو انتہائی اہم کیبلز ہیں اہم تارے ہیں وہ نشانہ بنی ہیں امریکہ اور یورپ کی شہرگ کو یمن کے حوسیوں نے کاٹ ڈالا ہے خبر کے مطابق کہ تین ایسی تارے تھیں تین ایسی کیبلز تھیں جو متاثر ہوئی ہیں یمنی انسار اللہ حوسی اور امریکہ اور برطانیہ کے درمیان لڑائی اور جنگ کی وجہ سے جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کو متاثر ہونا پڑا ہے ایک رپورٹ کے مطابق جو فیس بک ہے جو اور فیس بک میٹا کمپنی کے ساتھ جو انسٹرگرام بھی ہے فیس بک بھی ہے اور دیگر جو سوشل میڈیا نیٹورک ہیں وہ ڈاؤن ہوئے ہیں رپورٹ کے مطابق ٹیلی گرام اور ٹیوٹر یعنی ایکس کے علاوہ باقی تمام جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں خبروں کے مطابق کہ دنیا کی سب سے اہم جو کیبلز اور ڈیٹا تارے ہیں وہ یمن کی سمندری حدود سے گزرتی ہیں امریکہ اور ایشیا کو ملانے والی یورپ اور ایشیا کو ملانے والی تارے بھی یمن کی سمندری حدود سے گزرتی ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ یمن کے انسالاللہ حوسی جو حملے کرتے ہیں اسرائیلی جہازوں پر امریکی اور برطانوی جہازوں پر اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے امریکہ اور یورپ کا ایک اندازے کے مطابق اسرائیل کے محاصرے کی وجہ سے یعنی جو اسرائیل کا یمنی حوسیوں نے محاصرہ کر رکھا ہے اس کی وجہ سے 200 بلین ڈالر سے زائد کا نقصان ہو چکے ہیں ناظرین اکرام خبروں کے مطابق روزانہ کسی نہ کسی امریکی برطانوی اور اسرائیلی جہاز کو یمن کے حوسی ٹارگٹ کر رہے ہیں پچھتر سے زائد جہازوں کو یعنی باہری جہازوں کو امریکہ اسرائیل اور برطانی اور یورپ کے یمنی حوسی ٹارگٹ کر چکے ہیں امریکہ کی اور برطانیہ کی یمن کے انسالاللہ حوسیوں کے ٹھیکانوں پر بمباری کا سلسلہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے خبروں کے مطابقے اب تک ساڑھے پانچ سو مرتبہ امریکہ یمنی حوسیوں کے ٹھیکانوں پر بمباری کر کے انہیں نقصان پہنچا چکے ہیں تو یوں ناظرین اکرام یمن کا محاذ شدید گرم ہے لبنان کا محاذ شدید گرم ہے آج کی ایک اور خبر میرے سامنے ہے کہ شام سے ایک بمبار ڈرون تیارے سے اسرائیل پر حملہ ہوا ہے اور اسرائیل میں سائرنڈ بجے ہیں لیکن اسرائیلی فوج کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ شام سے آنے والے بمبار ڈرون تیارے کو مار گرایا گیا ہے پھر ناظرین اکرام ایک اور خبر میرے سامنے ترکی سے ہے کہ ترکی نے بڑا تھماک اگر دیا ہے ترکی کے اندر اسرائیل کے خفیہ جاسوسی نیٹورک کا سراخ لگایا گیا ہے ترکی کے خفیہ انٹیلیجنس اداروں نے ترکی کے اندر پائے جانے والے اسرائیلی جاسوسی نیٹورک کا بھانہ پھوڑا ہے رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد سے تعلق رکھنے والے مزید جاسوسی کارندے گرفتار کیے گئے ہیں اس حوالے سے رپورٹ کے مطابق گدشتہ پانچ ماہ میں ترکی کے اندر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد سے تعلق رکھنے والے تقریباً دو سو سے زائد جو لوگ ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی موساد ہے یہ دنیا بھر کی اندر سیائیہ کی طرح سرگرمیاں سرانجام دیتی ہے یا کاروائیاں کرتی ہے چونکہ ترکی کی اندر فلسطین کے مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے مجاہدین رہتے ہیں حماس الفت تحریک اور اسی طرح سے حرکت الجہاد الاسلامی اور دیگر جو مسلح مضاحمتی گروپ ہیں فلسطین کے ان کے کمانڈر وغیرہ وہ ترکی کے اندر رہتے ہیں اور اسرائیل کی موجودہ حکومت نے حماس کو اور دیگر مسلح مضاحمتی گروپوں کو دھمکیاں دے رکھی ہیں کہ دنیا میں اب ہم تمہیں قتل کریں گے تمہیں ٹارگٹ کریں گے تمہیں نشانہ بنائیں گے تو بتایا جاتا ہے کہ ترکی کی اندر بھی جو فلسطینی مسلمان مجاہدین ہیں ان کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے کاروائیاں شروع کر رکھی ہیں لیکن ترکی کی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو داد دیجئے کہ جو اب تک اسرائیل کے چار سے پانچ ایسے بڑے منصوبے تھے جن کو وہ ناکام کر چکے ہیں اور ترکی کے اندر خفیہ ایجنسی جو اسرائیل کی موساد ہے اس سے تعلق رکھنے والے جو موساد کے ایجنٹ ہیں وہ زندہ کی رفتار کیے گئے ہیں ترکی نے کہا ہے کہ اسرائیل یہ بات یاد رکھو اگر کسی بھی فلسطینی مسلمان کو ترکی کے سرزمین پر اسرائیلی ایجنسی نے قتل کیا یا اسے نشانہ بنانے کی کوشش کی تو اس کی بھاری قیمت اسرائیل کو ادا کرنا پڑے گی پہنے سنین اکرام ایک اور بڑی خبر میرے سامنے ہے کہ فلسطینی صدر محمود عباس ترکی کا دورہ کر رہے ہیں فلسطینی صدر محمود عباس یہ ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات کریں گے اور فلسطین کے مستقبل کے حوالے سے انتہائی اہم معاملات پر تبادلہ خیال ہوگا خبر کے مطابق مسلمان ممالک میں چار سے پانچ ایسے ملک ہیں جو فلسطین کی مستقل آزاد ریاست کے قیام کے لیے تمام فلسطینی مسلح اور سیاسی مضاحمتی گروپوں پر مشتمل ایک مضبوط حکومت بنانے کے لیے کوشش ہیں ان میں سے ایک ترکی بھی ہے ترکی قطر سعودی عرب اردن مصر ایران یہ چھے ملک ہیں جو اس وقت فلسطین کی ایک متفقہ مشترکہ حکومت کے قیام کے لیے کوشش ہیں یہاں تک کہ روس بھی اس میں شامل ہے روس کی اندر کچھ دن پہلے ماسکو میں ایک بڑا اجلاس بھی اسی سلسلے میں ہوا ہے پھر آج کی ایک اور بڑی خبر میرے سامنے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے حوالے سے ہے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے اپنے تازہ بیان میں یہ بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ وقت آ چکے ہے کہ فلسطین کی آزاد اور خودمختار ریاست کے قیام کو عمل میں لائے جائے انہوں نے کہا کہ وقت آ چکے ہے کہ فلسطین ایک آزاد اور خودمختار ملک ہو اور اس کا دار الحکومت القدس الشریف ہو مشرقی بیت المقدس ہو یا یروشلم ہو یہ سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہیں فیصل بن فرحان انہوں نے کہا ہے ناظرین اکرام امریکہ برطانیہ فرحان سے جرمنی جیسے ملک بھی اب تنگ آ چکے ہیں اسرائیل کی حمایت کر کر کے تو اب اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ اب ہم آپ کی مزید چاپلوس ہی نہیں کر سکتے ہیں آپ کو مزید کور نہیں دے سکتے ہیں اور آپ کی مزید آپ کی خاطر مزید برباد نہیں ہو سکتے ہیں لہٰذا اسرائیل کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ فلسطین کی آزاد اور خودمختار ریاست بنائی جائے اور اسرائیل بھی اسے تسلیم کرے اور اسرائیل کے نام سے بھی ایک ملک ہو لیکن فلسطین کے مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں دو ریاستی حل قبول نہیں ہے ساری فلسطینی زمینوں کو جب تک اسرائیل ازاد نہیں کرے گا تب تک کہ کوئی معاہدہ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوگا تاہم ناظرین اکرام اسرائیل کے جو متشدد یہودی ہیں وہ بھی فلسطین کی آزاد اور خودمختار ریاست کو اسرائیل کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مغربی ممالکے اور عالمی جو سامراجی طاقتیں ہیں کیا وہ فلسطین کے نام سے ایک آزاد اور خودمختار ریاست بنا سکتی ہیں یا نہیں لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ فلسطین کے نام سے جو آزاد اور خودمختار ملک بنانے کی امریکہ برطانیہ یورپ وغیرہ کوشش کر رہے ہیں وہ ایک ایسا ملک ہوگا جس کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا جو اسلحے سے خالی ہوگا جس کی اپنی کوئی فوج نہیں ہوگی یعنی وہ مغربی ممالک کے رحم و کرم پر ہوگا لیکن فلسطینی جو مسلمان مجاہدین ہیں وہ اس طرح کی آزادی کو نہیں مانتے ہیں نہ ہی قبول کرتے ہیں اب تک کے لئے اتنے ہی مزید اسطح کی معلومات اور خبروں کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہیں غلام نبی مدیوں سے فالو کریں سبسکائب کریں آگے نشر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچتے رہیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ